اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے عزو امان میں رکھے آمین سوامین یہ جناب کل ناشتے کی روٹین میں آپ سے شیئر کرنی ہوں ماشاء اللہ ناشتہ کیسا بنا تھا جتنے فیملی میمبر ہیں الحمدللہ ان کے حساب سے علیدہ علیدہ ناشتہ بنا تھا اور سب سے پہلے جو مولی کے پراتھے میں نے بنایا تھے اس کا ایک پیڑا بچا ہوا تھا اور میرا بالکل ذہن سے نکل گیا تھا کہ ایک پیڑے کا آٹھا پڑا ہوا ہے اور جب میں نے فریج کھولا اور صفائی کی اور ماسی کو نکال کے چیزیں دی تو اس میں سے مجھے یہ نظر آ گیا اور میں نے سوچا کہ اس کو اپنے لیے تو میں یہی بنا لوں اور اس کے بعد جناب حسابنٹ صاحب کے لیے دوسرا پراتھا بنانا تھا جو روٹین میں ان کا پراتھا بنتا ہے وہی بنانا تھا باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ ماشاء اللہ دیکھیں جناب فرمایشیں اور اللہ پورا فرمایشیں کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے اور پوری کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے وہ ہوں گے تو فرمایشیں پوری ہوں گی اور جناب کیا میں آپ کو بتاؤں موسم جو ہے بڑا جناب وہ ہوا ہے کبھی تھنڈ ہو جاتی ہے دھوپ میں بہت سا گرمی ہے اور گھر میں ہمارا تھنڈا گھر ہے یہ اصل میں دھوپ کو فیس نہیں کرتا جو آخری والے دو بچوں کے کمرے ہیں اوپر ان میں تو بڑی اچھی دھوپ آتی ہے ہمارا کمرہ لاؤنچ اور جناب نیچے والا جو پورشن ہے اس میں بلکل دھوپ نہیں آتی سردیوں میں اور گرمیوں میں آتی ہے ماشاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے ہم پر کہ یہ تھوڑا سا اس میں وہ ہے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفیکٹ تو نہیں کہہ سکتے بنواتے ہوئے تو بندہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں آرکیٹیک سے خود جو بنواتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ دھوپ کا آنی چاہیے یہ اور وہ اس طرح اس فیس پہ بنائیں لیکن ہمارا کیونکہ بنا بنایا ہم نے لیا تھا تو اس لیے ہمیں تو بھئی اسی طرح انشاءاللہ گزارہ کرنا پڑے گا چھت پہ ابھی میں گئی تھی اور چھت پہ بہت زیادہ دھوپ تھی اتنی تیز دھوپ تھی کہ فوراں نیچے اترنا پڑا اور انڈا دیا ہے ہزبنٹ صاحب کو اور جناب پراتھا اور دہی اور یہ کے این این کے ہارٹ شاٹس لیے تھے یہ بدل بدل کے دونوں بہنیں ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے لے آتی ہیں سامان کبھی کچھ کبھی کچھ اس دفعہ سیخ کباب آئے ہیں اور ہارٹ شاٹس آئے ہیں ان کو یہ فرائی کروں گی برابر برابر اور برابری کا یہ ان کا عالم ہے کہ ایک اگر ایکسٹر ہے تو وہ ہاف ہاف کر کے لے لیں گی تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور کاؤنٹر کو تو میں نے آپ کو بتایا کہ بلیک کاؤنٹر جو بھی بنوائے گا دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے اور گری کے ساتھ کامبینیشن بھی بہت اچھا جاتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نا مٹی اور کوئی خوشکا اور یہ سب جو ہے نا یہ بہت زیادہ نمائیاں ہوتے ہیں اور بہت انٹائیڈی لگتا ہے یہ میرا وہی مولی کا بچا ہوا پراتھا جو ایک پیڑا تھا چھوٹا سا اس کا میں نے بنا لیا ہے دہی ہے اور دہی کے اندر دودھ ڈالنا لازمی ہے حالانکہ گھر کا بنا ہوا دہی ہے اور کافی میٹھا ہے لیکن مجھے عادت پڑی ہوئی ہے اور دوسرا تھوڑا مجھے ایسی ڈیٹی بھی اس سے نہیں ہوتی تو میں اسی طرح یہاں بھی کر رہی ہوں الحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے گلہ صحیح اب جناب آئیے تیسرے بندے کی باری پہلے ہزبنڈ صاحب پھر میرا اور بیٹی دیر سے اٹھ کر آئی ہے اس کے لئے انڈا بھی بن رہا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس کو جو تھے ہارٹ شارٹس بھی دیئے ہیں اور ساتھ چپس بھی بنا کے دیئے ہیں اور بڑی بیٹی نے اپنے جناب دو سلائس لیے تھے اور ساتھ اس کے اوپر لگا لی تھی نیو ٹیلا پہلے تو نیو ٹیلا کے یہ سب بڑے خلاف ہوں ہیں چھوٹی تو خاص طور پر ہاتھ بھی نہیں لگاتی اور بڑی بھی یہ آپ کیا لے آئے اور یہ اور وہ پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا جنون کم ہوا ہے تو پھر جناب کے آپ نیو ٹیلا یوز کر رہی ہے یہ خیر میں نے جناب تیار ہو گیا ناشتہ اور ناشتہ کرتے ہیں اور یہ چپس اور وہ ہارٹ شارٹس ابھی بن رہے ہیں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے ہلکی آنچ پہ بنانے میں فروزن ہوتے ہیں آپ کے بچے فروزن آپ لیتی ہیں کئی این این کے یا کسی چیز کے مطلب اور بہت سی کمپنیوں چیز کہہ رہی ہوں اور بہت سی کمپنیوں کے ہوتے ہیں یہ سارا میٹیریل جو آج کل فروزن فوڈ کا فیشن ہوا ہوئے اور بچے کھاتے بھی بڑے شوق سے ہیں اور گھر کے بنے ہوئے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں لیکن میں کہہ رہی ہوں وہاں بھی سارا وقت یہی کچھ کرتی رہتی ہو تو اس سے بچے تو ہو جائے وہاں آنا جانا اتنا لوگوں کا سعودیہ میں ہوتا نہیں تو آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے یہاں تو کبھی ماسی آ رہی ہے کبھی مالی آ رہا ہے کبھی مزدور آ رہا ہے ماشاءاللہ کبھی نیبرز آ رہے ہیں اور گھر میں رونک ملا لگا رہتا ہے میرے آئل کا حال جو وہاں تھا وہی یہاں ہے دیکھ لیں جناب کیا حال ہوا ہوئے اور آخر میں جناب چائے کی باری آئی ہے جب سب نے ناشتہ کر لیا ہے تو گڑ والی اور ساتھ جناب ادرک والی چائے بنے گی گلے سب کے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا اپسٹ ہوئے ہیں اور اپسٹ ہونے کی وجہ کیا ہے جو میں دائی بھلوں کی شوقین ہوں وہ کھاتی رہتی ہوں جس کی وجہ سے گلہ جو ہے وہ تھوڑا سا سینسٹیو ہو جاتا ہے چائے چڑھائی ہے اور ایک دوسری بچی کے لیے بنا رہی ہوں کافی ہارٹ کافی پیتی ہے لیکن اس کو میں اسی میں بناتی ہوں بلینڈر میں ایک تو اس سے بڑی سمودھ بن جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ چینی اچھی طرح مکس ہو جاتی ہے ورنہ نخرے برداشت کرو اما آپ نے جو ہے وہ چینی مکس نہیں کی فلانا کیا دھمکانا نہیں کیا تو میں نے سب سے اچھا حال یہی سوچا ہے ایزی بھی ہے اس کو سب کوئی ڈال کے مکس کرو اور پھر اون میں مائیکرو ویو میں دو منٹ کے لیے جو ہے اس کو گرم کر لو اور مزہ دار سی آپ کی ہارٹ کافی کا کپ جو ہے وہ تیار ہے اور ادھر جناب ادرک والی ہم تینوں کی چائے بن رہی ہے اور مجھے پتہ نہیں ایوپوریٹڈ بلک لے تو آئی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے سارے میں نے ادرک والی چائے میں ڈال ڈال کر ختم کر دینے میری پیٹی کیا بھی رہی تھی دوسرا دودھ یوز کیا کر یہ آپ کے ختم ہو جائیں گے اور یہاں سے بہت زیادہ ایکسپینسیو ملتے ہیں میں نے کہا میں اتنی بھی خیر ترسی ہوئی نہیں ہوں کہ اتنے زیادہ وہاں سے لاؤں اور پھر یہاں بھی جناب میں خریدوں اتنا میرا دماغ بھی خراب نہیں ہوا تھوڑا بہت ضرور خراب ہے جس چیز پہ آج ہے کاری لیتی ہو لیکن بہرحال یہ میں نہیں کروں گی بس جتنا یوز ہو گئے ہو گئے اور یہ گرمہ گرم بھاپ اڑاتی ہوئی چائے کون آپ میں سے گرم چائے پیتے ہیں اور کون نارمل اور کون تھنڈی کر کے مجھے تو ایسی گرم چائے چائے ہوتی ہے کہ اگر تھرسی بھی تھنڈی ہو جائے تو پھر بہت جناب آخری جو کھونٹ ہوتے ہیں وہ تھرٹی سیکنڈ پہ مایکرو ویو میں گرم کر کے پیتی ہوں اور آپ لوگ کیسے چائے پیتے ہیں ضرور پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ گرم چائے کے کوئی نقصان تو نہیں ہے اتنی گرم پینے کے یا میڈیم ویسے ہر کام میانہ روی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے لیکن ما شاء اللہ جی اب جس چیز کی عادت ہو اسی طرح ہی بندہ کام کرتا ہے مجھ سے پی ہی نہیں جاتی کیا کروں اس کے بعد جناب یہ برطن سارے ناشتے کے کٹھے ہیں لیکن ماسی ابھی آئی نہیں تھی اور میرا یہی کام ہوتا ہے کہ ماسی کے آنے سے پہلے میں کچن کو بلکل نیٹ اینڈ کلین کر دیتی ہوں اوپر سے اور وہ نیچے سے کام کر کے چلی جاتی ہے اور اگلے دن تک الحمدللہ کافی مطلب گزارا ہو جاتا ہے نیٹ اینڈ کلین سب کچھ ہوتا ہے گوش کو دھولی ہے اس میں وہی چلجم گوش جو ہے آج میں بڑے سپیشل طریقے سے اپنی امی کے طریقے سے بنا رہی ہوں اور اس کے بعد جناب اس کو کر لیں گے گلا لیں گے گوش کو بھونیں گے دس منٹ یہ فارمولا تو میں نے سعودی عرب والا ہی رکھا ہوئے کیونکہ جتنی اچھی بھنائی گوش کی ہوتی ہے اتنا اچھا جو ہے وہ ذائقہ نکل کر سالن کا آتا ہے آپ لوگ بھی اگر ٹائم دیکھ کر دس منٹ ہنڈیا بھونیں جن کی کوئی تھوڑی سی کچھا پکا مسالہ رہ جاتا ہے تو ان کو یہ بہت بہت اچھا لگے گا کہ دس منٹ بھوننے کے بعد ایسا ماشاءاللہ ذائقہ نکلتا ہے کہ مہمان بھی آتے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ شوق سے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا بھونا ہوا ہے صحیح طریقے کا بنا ہوا سالن ہے خیر جناب آج تو اتنا زیادہ لیندھی میرا کام ہے نا آج پھر جناب ہمیں جانا بھی ہے کہیں کھانے پہ اور میرے بیٹی کے ساس سسر نے بھی کالانا ہے ابھی انہوں نے کنفارم تو نہیں کیا لیکن جس طرح سے ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ والعزیز آ جائیں گے ان کے حساب سے بھی تیاری کرنی ہے اور ساتھ ہی بھائی کے گھر سوری ممانی جان نے چائے پہ بلایا ہوا تھا اور چائے پہ بھی جانا ضروری تھا بزرگ ہے ساتھ اپنی بیٹی کے رہتی ہیں بیٹی بہت ہیلپ کر دیتی ہے اور ماشاءاللہ بھائی پولیس میں ہے تو کوکشوک انہیں ملے ہوئے ہیں اس حساب سے وہ کر لیتی ہیں اپنا کام اور یہ اب جناب فاطمہ صاحبہ کا ناشتہ بن رہے دوپیر کے کھانے کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا ناشتہ بن رہے وہ جو ہے ایک عام جو نگٹس ہوتے ہیں کے این این کے شیپس والے بچوں کے لیے وہ لیتی ہے سلائس گرم ہوگا اس کے اوپر نیوٹیالا میرے خانمے لگائے گی یا چیز لگائے گی اور جناب اس کا ناشتہ تیار ہو جائے گا اور چھوٹی بچی جو ہے اب وہ ہی رہ گئی ہے جس کا ناشتہ نہیں ہوا تو وہ بہن کے ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی بائٹ لے لے گی یا اس کو یہ جو ہے وہ آٹے کا حلوہ اس نے بنا لیا اس کے لیے اب جناب الحمدللہ بارہ بجے تک اس گھر میں ناشتہ کمپلیٹ ہو گیا ہر بندے کا ماشاءاللہ علیدہ علیدہ اور ساتھ ہی بہنے شلجم کٹ لیا گوش بھی پانی خوش کھو رہ گیا ہوا بھی نہیں ہے لیکن ہو رہا ہے اور یہ برتنوں کا ڈھیر یہ ناشتے کے بعد کے برتن ہے اور اس کے بعد بھی ہوں گے جب میں فریج میں سے چیزیں ادھر ادھر کرتی ہوں تو بڑے برتنوں سے نکال کے چھوٹے برتنوں میں ڈال دیتی ہوں جس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی کافی سارے برتن ہو جاتے ہیں تو رکھنی تھی میں نے ماسی برتنوں کے لیے لیکن جار وہ تو چوبیس گھنٹے والی ماسی ہو تو اس کے لیے برتن چھوڑے جا سکتے ہیں کیونکہ رجے تو ہاتھ کے ہاتھ ہی دھونے پڑتے ہیں ورنہ تو اللہ ہی حافظ ہے صحیح کہہ رہی ہوں نا ہم میں سے کوئی بھی میرے خیال میں برتن اتنے جمع نہیں کرتا ہوگا جن کی چھوٹی فیملی ہے فیملی تو ہماری بھی چھوٹی ہے لیکن برتن بہت ہوتے ہیں تو یہ تو پھر ماسی کے لیے جو دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آکے دھوئے یہ اس کے بس کا کام نہیں ہے بس جناب برتن ابھی آدھے دھولے تھے تو اس کا ٹائم ہو گیا تھا گوش کل گیا تھا اس کو اچھی طرح بھونے دس منٹ پھر شلجم ڈالے ہیں ہاری میرچ اور ہرہ دھنیا ڈالے ہیں اور اس کو جناب پانچ منٹ کا مزید پریشر دوں گی تاکہ جو ہے وہ شلجم اچھی طرح گال جائیں رہیں گے پورے پورے کھڑے کھڑے لیکن گال جائیں گے اور الحمدللہ یہ میرا سالن تیار ہو چکا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میرا شلجم گوشت آپ کو اچھا لگایا کہ نہیں اور ساتھ وائلڈ رائس ہوں گے انشاءاللہ والعزیز اور ہم کھائیں گے دوپہر کا کھانا اور بس جناب یہیں تک تھا میرا ویلوگ اچھا لگے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ